دوستو آپ کا سواگت ہے پل پل میڈیا میں میں محمد عمر اور آپ دیکھیں اس وقت ایک بڑی خبر چوروں نے موبائل کی دکان کو بنایا نشانہ قریب آٹھ سے دسلاک روپے کا سامان چوری کیا کاما کسبے کے بس سٹینڈ کے سمیب مشتاق موبائل کی دکان کو اگیا چوروں نے نشانہ بنا لیا موبائل کی دکان سے چوروں نے قریب آٹھ سے دسلاک روپے کا موبائل اور فولڈر چوری کر لیے گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی کاما ڈی ایس بی دیش راج کلدی موقع پر پہنچے اور پولیس دورے آس پاس لگے دکانے کے سی سی ٹی وی کیمرے کھان نے شروع کر دیے پیڑت مشتاق نے بتایا میں شام کو قریب آٹھ بجے اپنی موبائل کی دکان پر بند کر کے گھر چلا گیا تھا صبح آ کر دیکھا دکان کی سٹا ٹو ٹی وی ملی دکان میں اندر جا کر دیکھا دکان سے قریب پانس سے چھ لاک کے موبائل اور تین سے چار لاکھ روپے کے موبائل فولڈر غائم ملے مشتاق نے بتایا میں کل ہی دکان کے لیے قریب تین لاکھ روپے کا سامان لے کر آیا تھا پولیس دورے آس پاس کے سی سی ٹی وی کیمرے کھانگا لے جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں پولیس پرساسن کب تک اس معاملے کا کھلا سا کر پاتا ہے اور یہ کامے میں کوئی پہلی چوری نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی کاما کا اندر کئی ایسی چوریوں کو چوروں نے انجام دیا ہے دیکھتے ہیں کہ پولیس پرساسن کب تک ان کی چھانبین کرتی ہے اور کب تک جو چور ہیں ان کو سلاکھوں کے پیچھے ڈالتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کب تک ان چوروں پر لگام لگے گی آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ بوک میں اپنی پرکرتہ ضرور دیں ہم ملتا ہے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ منا رہے ہیں شروع اور شروع پل پل میڈیا کے ساتھ سری میں میری دکان ٹوٹی ہے سری اور صبح میرے کوئی دکاندار پڑو سی دھکیل والا ہے اس نے فون کیا ہے اس نے بلاکتی سٹر ٹوٹی ہوئی ہے تو میں ترنت پریبار کو لیکے گھر پہ آیا تھا تو میں نے یہاں دیکھا تو سائیڈ سے سٹر اٹھا کے اندر تو سامان کی چیک کیا تو اس میں سے آٹھ سات لاکھ روپے کے پھونڈ رہے ہیں ڈیڑھ دو لاکھ روپے کے پندری بیس موبائلیں گرہاگوں پر سیکن انجن کو ہم ریپیئر کر کے رکھتے ہیں اور کتنے لکھ کا سامان گیا آٹھ دس لاکھ روپے کا قریب منیمیم گیا اس میں سے سامان گیا کیا نام آگا گستا آگا